سرگودہ سے تعلقنے والے پاک فوز کے سپاہی خالد داد شہید کی آج چوتھی برچی ہے سپاہی خالد داد نے دس ماہ دوہزار پندرہ کو سیاچین کے مقام پر جامع شہدت نوش کیا مزید بات کرتے ہیں زبار کازین سے جی زبار ہم اس وقت موجود ہے سرگودہ کا نواہی علاقہ ہے لکھ موٹ جہاں پاک آرمی کے جوان خالد داد کی آج برچی منائی جا رہی ہے جو کہ آج سے چار سال قبل شہید چین کے مقام پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا ان کی والدہ اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان کے آرمی کے جوان اپنی جانے نظرانہ پیش کر کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کیسے لیے عوام بھرپور طور پر ان کا تعامل کرتی ہے اور موجودہ حالات میں بھی پاکستان زندہ باد کی نارے فضاوں میں گوٹتے ہیں شکریہ شکریہ زبار منڈی بہہدین سے تارکھنے والے نائب صوبیدار شہید نظیر احمد کی برسی آج منائی جا رہی ہے نائب صوبیدار نظیر احمد 1987 کو گلگت میں شہید ہوئے تھے بات کرتے ہیں ہمارے سے موجود ہیں لیاقت لکھی لیاقت بتائے گا کیا جذبات ہیں علیہ خانہ کے جی منڈی بہہدین کے نواحی علاقے سانہ میں شہید نظیر احمد نائب صوبیدار جو گلگت بچتی سان میں انیس سن 87 کو دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے انہوں نے دشمن کا بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے آج شہید کی 32 برسی منائی جا رہی ہے میں شہید کے علاقہ میں سانہ میں موجود ہوں میرے ساتھ تصور اقبال جو ہے ان کی فیملی کے بڑے بیٹے جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی برسی پر جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے سانو بڑی خوشی ہے کہ ساڑھے والد صاحب نے ایر شہادت دار اتبا پایا ہے اس چیز سے بہت زیادہ سانو خوشی ہے سانو ایک پاک فوج واسطے فوج انہوں ایک ساڑھا پیغام ہے اگر ساڑی ضرورت ہوگے اس شہادت واسطی میں انشاءاللہ قربانی دینے واسطے دیتی جا رہا جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں اپنے والد کی شہادت پر فخر ہے ہمارے والد گلکل بچی سان میں دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے ہمیں ان کی شہادت پر ناز ہے ہمیں اور ہمارے پورے علاقے کو ان کی شہادت پر فخر بھی ہے جی 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 بہت شکریہ